چھٹی کے روز بھی بڑی عدالت لگے گی چیف جسٹرس ساکھ ابن سار سپریم کورڈ رجسٹری میں مفاد عامہ سے متعلق کیسز کی سماک کریں گے سفارشی اور میرٹ کے بارکس ایس ایچوز کی چھٹی صرف انسپیکٹرز کو ہی بطور ایس ایچو تائنات کرنے کا فیصلہ زابطہ اخلاق تیہا تائناتی کے لیے بارہ رکنی بوٹ کی تشکیل جرائم پیشہ اور سیاسی وابستگی رکھنے والوں کو تھانے کی کرسی نہیں ملے گی شہریوں سے بدتمیزی کرنے والا پولیس اہلکار نوکری سے برخواست ہوگا پولیس کلچل کی تبدیلی کی جانب اہم قدم چیف جسٹرس آف پاکستان میاں ساکھ ابن سار کا شیخ زیدہ سپتال کا دورہ ایک بیٹ پر دو مریض ہونے پر ڈائریکٹر ایمرجنسی کی سرزنش جگر ٹرانسپلانٹ کرنے کی بجائے ہمیں مریض لے جانے کا کہہ دیا گیا شہری کی شکائے چیف جسٹرس کا نوٹس ایم ایس کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم حمید لطیف ہسپتال کا بھی دورہ فارمیسی میں مہنگی عدویات اور ہسپتال کے ناکس انتظامات پر برہم عوام پوچھتے ہیں ووٹ نواز شریف کو دیا جالی خان کہاں سے آ گیا ہیلیکاپٹر کا کرایا کم گیس بجلی کی قیمتیں بڑھا دی کیا یہ تبدیلی ہے عبران خان کے پاس کوئی ویجن نہیں چندے سے ملک نہیں چلے گا حمزہ شہباز بجلی گیس اور تمام چیزیں مہنگی کر دی گئی یہ نیا پاکستان ہے چور دروازے سے آنے والے حکومت پانچ سال پورے نہیں کر سکتی شاہد خاکا نباسی لیگی راہنماؤں کمیسٹری شامین تقابی جلسے سے خطاب جب عمران خان پر آزوائش آئے گی ہمائیوں اختر چھوڑ جائیں گے نیا پاکستان بنانے کے لیے عمران خان کو میچ فکس کرنا پڑا عمران خان کا جو مخالف ہو وہ چور جو حمایتی ہو وہ فرشتہ من جاتا ہے خاجہ ساد رفیق کا والٹن روڈ پر انتخابی مہم کے دوران خیطہ حکومت کی بوکلاہت کھل کر سامنے آگئی نیا پاکستان میں عوام کے لیے ضروریات زندگی مہنگی کر دی گئی پیپلز پارٹی زندگی الیکشن میں برپور حصہ لے گی راہنماؤں پیپلز پارٹی کمرزمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو حکومت کا پیٹولیو مسنوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ پیٹولیو مسنوات کی قیمتیں آئندہ ماں بھی برقرار رہیں گی وزیر خزانہ عصد عمر نے عوام کو خوشخبری سنا دی معروف ادکارہ خوشبو اور ان کے شوہر عرباز خان کی قاوش سے نوجوان نے اسلام قبول کر لیا کاری نمزان نے بیس سالہ شوئب مسی کو کلمہ پڑھایا اسلامی نام شوئب رکھا سینئر صحافی اور کالمنگار جواد نظیر کی نماز جنازہ میانی صاحب قبرستان جناز کا قادریہ رزبیہ میں آدھا صحافی اور مختلف مکتبہ فکر سے بابستہ اپراد کی شرکت تانہ باغوان پورا پولیس کی کارروائی پتنگے بنانے والے چار ملزم گرفتار پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ومن چیمبر آف کامرس کی نامنتخب اہدداروں کی تقریب حلف پرداری اہدداروں نے اپنے منصف کا حلف اٹھا لیا کاروباری خواتین کے مسائل حل کرنے کا عزم